سب کچھ ٹرائی کر کے بھی کیا آپ کو ویٹ لاؤس میں من چاہے ریزلٹس نہیں مل رہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ آپ اپنی باڈی کے ویٹ لاؤس ہارمونز کو اگنور کر رہے ہیں ہارمون ہماری باڈی میں کچھ ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کو ہماری ہائٹ، مسلز، بونڈ ڈینسٹی اور یہاں تک کی باڈی فیٹ یا چربی کو بڑھانے یا کم کرنے کا سگنل دیتے ہیں باڈی ہائکنگ کا مطلب یہی ہے کی اپنے ہارمونز کو کنٹرول کر کے من چاہے ریزلٹس لینا جہاں تک ویٹ لاؤس کی بات ہے تو سب سے ایمپورٹنٹ ہارمون ہے انسلن انسلن ایک ایسا ہارمون ہے جو ہمارے باڈی سلز کو فیٹ یا چربی جمع کرنے کے لیے کہتا ہے اگر آپ انسلن کم کر لیں گے تو ویٹ لاؤس اپنے آپ ہو جائے گا ویٹ لاؤس باڈی ہائکنگ کے چار سٹیپس ہوتے ہیں پہلا سٹیپ انسلن ہارمون کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے دوسرا سٹیپ انسلن ہارمون کو کم کرنے کے لیے ہوتا ہے ان دونوں میں فرق ہے جو ہم ویڈیو میں آگے دیکھیں گے تیسرا سٹیپ سٹریس کم کرنے اور نیوٹریشن کے لیے ہوتا ہے چوتھا سٹیپ ٹیسٹوزرن اور ہیومن گروہ ہارمون جیسے طاقت اور انرجی لیول بڑھانے اور باڈی کو ڈی ٹاکسی فائی کرنے والے ہارمونز کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے اگر آپ اپنی باڈی کے کچھ بیسک پرنسپل سمجھ لیں تو آپ بڑی آسانی سے ویٹ لاؤس کر سکتے ہیں یہ بیسک پرنسپلز ہیں جب بھی ہم کچھ کھاتے ہیں اس سے ہماری باڈی میں انسولین نکلتا ہے جتنا زیادہ ہم کھاتے ہیں اتنا ہی زیادہ انسولین نکلتا ہے انسولین ہارمون ہی ہماری باڈی کو فیٹ یا چربی جمع کرنے کے لیے کہتا ہے جتنی زیادہ ماترہ میں اور جتنی زیادہ بار انسولین ہماری باڈی میں نکلے گا اتنی ہی زیادہ چربی ہماری باڈی میں جمع ہوتی جائے گی یعنی اگر آپ کو اپنا وزن یا چربی کم کرنی ہے تو آپ کو انسولین کے نکلنے کے موقع کم کرنے ہوں گے اور انسولین نکلنے کی ماترہ بھی کم کرنی ہوگی ان دونوں میں کافی فرق ہے تو جرہ دھیان سے سمجھیں ویٹ لاؤس باڈی ہیکنگ میں سب سے پہلا سٹیپ ہے انسولین کنٹرول اس سٹیپ میں آپ دن میں تین بار سے زیادہ کھانا کھانا بند کر دیں گے آپ کو دن میں جو بھی کھانا ہے وہ تین بار میں ہی کھانا ہے تین بار سے زیادہ ایک دانہ بھی موں میں نہیں جانا چاہیے سنیکس، میٹھی چائے اور کافی جیسی چیزیں بھی تین بار میں ہی اڈجسٹ کرنی ہے تین بار کے علاوہ آپ گرین ٹی اور بلیک کافی پی سکتے ہیں لیکن دودھ والی چائے یا کافی صرف بریکفاسٹ میں ہی پیئے اس کے علاوہ نہیں اس سے باڈی ہیکنگ کا سٹیپ ون پورا ہوگا یعنی انسولین نکلنے کے موقع آپ نے کم کر دیئے اب آپ کی باڈی میں چربی جمع ہونے کی رفتار بہت زیادہ گھٹ جائے گی دوسرا سٹیپ ہے دوستوں انسولین میٹیگیشن اس سٹیپ میں آپ اپنی ڈائٹ سے خراب کاربو ہائیڈریٹس بلکل ہٹا دیں گے اور ٹھیک کاربو ہائیڈریٹس کافی کم کر دیں گے خراب کاربو ہائیڈریٹس کیا ہوتے ہیں یہ ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو پاوز کر کے آپ انہیں نوٹ کر لیں اسی کے ساتھ ٹھیک کاربو ہائیڈریٹس بھی ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس سے باڈی ہیکنگ کا دوسرا سٹیپ پورا ہوگا یعنی آپ نے اپنی باڈی میں نکلنے والی انسولن کی ماترہ کم کر دی تیسرا سٹیپ ہے دوستوں سٹریس میٹیگیشن اینڈ نیوٹریشن ایک بات یاد کر لیں کہ ہماری باڈی سٹریس میں ویٹ لاؤس نہیں کر سکتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار ہم صحیح ڈائٹ اور صحیح ایکسسائز اچھے سے کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی ویٹ لاؤس نہیں ہوتا ایسا سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے اس سٹیپ میں آپ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ آپ کی باڈی کو پراپر نیوٹریشن ملتا رہے اور آپ کا سٹریس لیول لو ہو سٹریس کم کرنے اور نین اچھی لینے کے لیے آپ مگنیشم زیادہ ماترہ ملیں کیونکہ ویٹ لاؤس ڈائٹ میں مگنیشم کی کئی بار کمی ہو جاتی ہے اس لیے آپ مگنیشم سپلیمنٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی سٹریس کم کرنے کے لیے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند لیں اور ایکسسائز کریں ویٹ لاؤس کے لیے جو آپ کا ڈائٹ پلان ہوگا وہ ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس ڈائٹ پلان میں اپنی فوڈ حیبٹس اور سیزن کے حساب سے چینجز کرتے رہیں اس سے باڈی ہیکنگ کا تیسرا سٹیپ پورا ہوگا یعنی انسلن لو رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نیوٹریشن کی ماترہ زیادہ رکھ پائیں گے چوتھا سٹیپ ہے دوستوں ہارمون بوسٹ جس سے ویٹ لاؤس کی سپیڈ دس گناہ تک بڑھ جائے گی ویکنس دور ہوگی اور انرجی لیول بڑھے گا اس سٹیپ میں آپ ہر روز دن میں کم سے کم چودہ گھنٹے کا فاسٹ رکھیں گے یہ آپ کو ایک دم سے نہیں کرنا ہے دھیرے دھیرے اس کی عادت آپ کو ڈالنی ہے سٹیپ ون کو یاد کریے جو میں نے آپ کو ویڈیو میں سب سے پہلے بتایا تھا چوتھا سٹیپ اسی سٹیپ کی ایکسٹینشن ہے اس سٹیپ میں آپ کو تین کام کرنے ہیں پہلا کام یہ کہ دینر جتنا ہو سکے اتنا جلدی کریں دوسرا کام یہ کہ بریکفست جتنا لیٹ ہو سکے اتنا لیٹ کریں تیسرا کام یہ کہ آپ پندرہ سے بیس دنوں میں ایک دن چوبیس گھنٹے کا کمپلیٹ فاسٹ رکھیں یعنی ایک دن آپ کو کچھ بھی نہیں کھانا ہے بس پانی پینا ہے فاسٹ والے دن فروٹس کھانے کی گلتی بلکل نہ کریں فاسٹ کرنے سے ہماری باڈی میں ویٹ لاؤس ہارمون ٹیسٹوسٹرنگ اور ہیومن گروت ہارمون بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں جس سے ویٹ لاؤس ہوتا ہے مسلز اور بونز سٹرانگ بنتی ہیں اور ہماری باڈی ڈی ٹاکسی فائی بھی ہوتی ہے پندرہ دن میں ایک فاسٹ شروع کر کے آپ آگے چل کر ہفتے میں ایک فاسٹ تک کر سکتے ہیں اگر پورا چوبیس گھنٹے کا فاسٹ کرنا پاسیبل نہیں ہے تو آپ بیس گھنٹے کا فاسٹ کریں یا اٹھارہ گھنٹے کا فاسٹ کریں جتنا زیادہ لمبا آپ فاسٹ کریں گے آپ کو بینیفٹ دیکھنے کو ملے گا کوشش کریں کہ بریکفست صبح نو دس بجے اور ڈینر شام کو چھ بجے سے پہلے کر لیں اور باقی ٹائم کچھ بھی نہ کھائیں اس چوتھے سٹپ کو کرتے ہی باڈی ہیکنگ کے چار سٹپ پورے ہوں گے اس میتھرڈ سے صرف پانچ دن میں آپ کے لیور میں جمع گلوکوز کم ہونے لگے گا گلوکوز بہت زیادہ ماترہ میں پانی جمع کرتا ہے جس سے ہماری باڈی فولی ہوئی لگتی ہے بلوٹڈ لگتی ہے اس لیے جب باڈی سے گلوکوز کم ہوتا ہے تو ہماری باڈی میں جمع ایکسٹرا پانی بھی کم ہوتا ہے اور ایک دم سے ہمیں میجیکل ریزلٹس دیکھنے کو ملتے ہیں تو دوستوں اگر آپ کا کوئی بھی کوششن ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد